موسیقی اسلام علیکم عدبستان میں خوش آمدید آئیے شروع کرتے ہیں رگو پے میں خوف و حراس کی لہر گردش کرتی ہوئی خوفناک حیرتناک اور ایک دل شکستہ کہانی مصنف ساحل عبرو تنہا مکان اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر اور لائک کرنا مت بھولیں شکریہ رات کا پچھلا پہر ہے میری زندگی کے صرف چند گھنٹے پاکی رہ گئے ہیں صبح ہوتے ہی مجھے فانسی دے دی جائے گی لوگ مجھے انتہائی خطرناک مجرم سمجھتے ہیں میں نے انہیں اپنے بے گناہ ہونے کا یقین دلانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے لیکن میری ہر بات کو جھوٹ سمجھا گیا اب میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ زندگی کے ان تمام واقعات کو مختصرا کلم بند کر دوں جو گاؤں کے قریب ایک تنہا مکان میں قیام کے دوران مجھے پیش آئے اور جن کی وجہ سے مجھے یہ منحوس دن دیکھنا پڑا گزشتہ سال موسم بہار کے شروع میں میرے مسائب کا آغاز اس منحوس دن سے ہوا جب دلال نے فون پر ایک دی ہی مکان کے بارے میں مجھے اطلاع دی چار کمروں پر مشتمل یہ دو منزلہ مکان گاؤں کی آبادی سے نصف میل کے فاصلے پر واقع تھا میں کئی دنوں سے کسی ایسے ہی مکان کی تلاش میں سر کرتا تھا تاکہ شہر کے ہنگاموں سے دور چار چھے ماہ کے لیے کوئی پرسکون جگہ مل جائے اور میں اتمنان اور یکسوئی کے ساتھ اپنے دو ادھورے ناول مکمل کر لوں میں نے دلال کی فراہم قدم معلومات پر فورانی رضا مندی کا اظہار کرتے ہوئے مکان کرائے پر حاصل کرنے کی ہدایت کر دی سالہ سال خالی رہنے کے سبب اس مکان کی حالت خستہ ہو رہی تھی حتیٰ کہ تالے تک زنگ الود ہو چکے تھے نچلی منزل کے دو کمروں یعنی خوابگاہ اور نشستگاہ میں پرانے سامان ٹوٹا ہوا فرنیچر کروکری اور کورا کبار بھرا ہوا تھا ان دو کمروں سے ملحق باورچی خانہ اور سب سے آخر میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جب میں نے اس چھوٹے سے کمرے کا دروازہ کھولا تو بدبو اور تافون کے بھبکوں سے میرا دماغ پھٹنے لگا تھوڑی دیر تک دروازہ کھلا رہنے دیا جس سے تافون کم ہوا تو کمرے میں داخل ہوا دروازے کے سامنے والی کھڑکی تھی جس کے اوپر والے دو شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور باقی تمام دیواروں کے ساتھ چھت تک اونچے شیلفوں پر بے ترتیبی سے پڑی ہوئی کرد آلود کتابوں کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا جیسے کسی کباری کی اجڑی ہوئی دکان ہے ان کتابوں میں سے اکثر کو دیمک نے چاٹ کر برباد کر دیا تھا درو دیوار پر لکھوی کے جالے اور بدبو سے کمرے کا اندرونی محول بڑا ہی پورا سرار اور انتہائی درشت نانک ہو گیا تھا یہ غلیظ بدبو ایسی تھی جیسے گوشت کی سڑان دی مجھے خیال آیا کہ کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشوں کے راستے سے کوئی چھوٹا موردہ جانور کمرے میں داخل ہونے کے بعد باہر نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکا اور بھوک کو پیاس سے سزک سزک کر یہی مر گیا ہے جس کی لاش کے گلنے سڑنے سے تافن پیدا ہو گیا میں نے کمرے میں ہر طرف دیکھا لیکن کسی موردہ جانور کی لاش دکھائی نہ دی اس اجڑے ہوئے مکان میں داخل ہونے کے بعد میں نے دو باتیں خاص طور پر نوٹ کی ایک تو یہ کہ میں آثار قدیمہ کے کسی گمشدہ مقبرے میں چلا آیا ہوں اور یہاں سے باہر نکل لے کی کوئی صورت نہیں دو میرے کے مکان میں میرے علاوہ کوئی دوسرا شخص بھی موجود ہے جو میری نکرانی کر رہا ہے انجانی آنکھیں مجھے گھور رہی ہیں ممکن ہے کہ یہ میرا وہم ہو میں نے سوچا لیکن یہاں قیام کرنے کے بعد بھی مجھے ہر وقت کسی دوسرے کی موجودگی کا احساس ہوتا رہا مختصر یہ کہ مکان کسی بھی صورت میں رہائش کے قابل نہیں تھا مجھے اس وقت دلال کی ہماکت پر بہت غصہ آیا لیکن اب میرے لیے اس مقبرہ نمہ مکان میں رات گزارنے کے سوا کوئی صورت نہ تھی گاؤں کی کسی بھی آدمی سے میری واقفیت نہ تھی جس کے گھر رات بسر کرنے کے بعد واپس شہر چلا جاتا حیران تھا کہ کیا کروں اور کدھر جاؤں آخر مجبور ہو کر اوپر کی منزل پر آ گیا آپ میری بات پر شاید یقین نہ کریں لیکن یہ حقیقت ہے کہ اوپر کی منزل انتہائی ساف ستری ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں رہائش کی تمام سہولتیں موجود تھیں یہ تضاد یقیناً تاجب خیز تھا دونوں کمروں میں نہائی طالع قسم کے قیمتی کالین بیچھے ہوئے تھے جدید فیشن کا ساگوانی فرنیچر اور خواب میں گدوں والا پلنگ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کھرجیوں پر پھول دار پردے آویزہ تھے اور بلور کے منقش گلدانوں میں تازہ پھول دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی شخص مالک مکان کی جازت کے بغیر یہاں پر رہائش پذیر ہے اور میری آمد سے باقبر ہونے پر چھپ گیا ان کمروں سے ملحق بوچی خانہ اور سب سے آخر میں ایک چھوٹا کمرہ تھا بس یہ سمجھ دیجئے کہ دونوں منزلیں تعمیر کے اعتبار سے بالکل ٹھیک تھیں دن بھر کے سفر کی تھکن کے باعث میں پلنگ پر پڑ گیا اور سو گیا رات بڑے اتمنان سے گزری صبح ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے تو میں نے اپنے سامان کو نیچری منزل سے لاکر اوپر کمروں میں ترتیب اور گئینے سے رکھا جو گزشتہ رات سے وہیں پڑا تھا اور پھر نوول لکھنے میں مصوف ہو گیا شام تک لکھتا رہا اس دوران نہ تو میں گھر سے باہر نکلا اور نہ آئی گاؤں کا کوئی شخص مجھ سے ملنے آیا میں یہ بتانا تو بھول ہی گیا تھا کہ آتے وقت میں بند ڈبوں میں خورد و نوش کی چیزیں وافر و مقدار میں لیتا آیا تھا جو میرے لئے دو ڈھائی ماہ تک کے لئے کافی تھی اس لئے ان اٹھارہ دنوں میں ایک مرتبہ بھی مجھے گاؤں جانے کی نوبت ہی نہ آئی اب میں بہت تھک چکا تھا اس لئے میں نے سوچا کہ دوسر ناول شروع کرنے سے بیشتر کچھ دن سیہ کر لینا چاہیے اور گاؤں میں رہنے والے اپنے ہمسائیوں سے بھی مل لوں دوسرے دن بھی گاؤں جانے کے لئے پہلی مرتبہ کھر سے نکلا تو ایک آدمی کو بھاگ کر قریبی جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپتے ہوئے دیکھا وہ کون ہے یہاں کیا کر رہے میں نے سوچا ممکن ہے کہ یہ وہی آدمیوں جو میری آمد سے بیشتر مکان میں مقیم تھا اور اب شاید نچھلی منزل میں رہنے لگا ہے بہرحال کوئی بھی ہو مجھے اس سے کیا مطلب میرے لئے اوپر والی منزل ہی کافی ہے میں نے اس کو زیادہ اہمیت نہ دی اور گاؤں کی طرف چلا آیا لیکن اب وہ میرا تاکب کرنے لگا تھا اس کے باوجود میں نے اس سے کوئی تاروس کرنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے آگے بڑھتا رہا البتہ گاؤں پہنچنے کے بعد لوگوں کے رویے سے مجھے سخت دکھ پہنچا کس نے بھی سلام کا جواب تک دینا گوارہ نہ کیا میں جس طرف جاتا لوگ حکارت سے مو پھیڑ لیتے آخر بہت دیر تک بھی مقصد گھومنے کے بعد مجبور ہو کر میں نے گھر کی راہ لی میں حیران تھا کہ گاؤں والے مجھ سے ناراض کیوں ہیں میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے ایک اجنبی ہونے کی ایسیت سے ان کی مجھ سے اس قدر شدید نفرت کا سبب کیا ہو سکتا ہے اس سے بیشتر نہ میں نے انہیں دیکھا ہے اور نہ ہی ان میں سے کوئی شک مجھ سے واقفیت رکھتا ہے اسی ادھیڑ بھن میں جب میں گھر کے دروازے کے نزدیک پہنچا تو میرا تاکب کرنے والا بھاگتا ہوا میں یہ سامنے آگ کھڑا ہوا اس نوجوان کی اس نازیبہ حرکت پر مجھے بہت غصہ آیا لیکن حالات کے پیشے نظر خاموش جہا اس کی عمر پچیس برس تھی بلند کامت چوڑے شانے متناسب اور مضبوط بدن میں نے ایک نظر اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور اس نے بڑے گستاخ لہجے میں کہا کیا آپ نے یہ مکان خریدا ہے نہیں میں نے غصے پر قابو پاتر مختصر جواب دیا تو پھر آپ ارشد ہیں ڈاکٹر کے بھتیجے جس کی وسیعت کے مطابق یہ مکان آپ کو ملا ہے نوجوان نے فلسفیانہ انداز میں خود ہی میرے متعلق قرائے قائم کر دی نہیں میں کسی ارشد سے واقف نہیں ہوں اور نہیں مرنے والے ڈاکٹر سے میرا کوئی رشتہ ہے میں نے یہ مکان چھ ماہ کے لئے قرائے پر حاصل کیا ہے میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا مگر تم کون ہو اور مکان سے تمہارا کیا تعلق ہے اس نے کہا آپ کے سوال کا جواب تو میں بعد میں دوں گا نوجوان نے کہا پہلے یہ بتائیے کہ آپ مکان میں قیام کے دوران آپ نے کوئی خلاف پامل بات تو محسوس نہیں کی یا کوئی عجیب و غریب واقعہ تو پیش نہیں آیا اس نے پوچھا یہ جگہ تو اتنی اچھی اور پور سکون ہے کہ سائی عمر یہی رینے کو جی چاہتا ہے میں نے نوجوان کو بتایا آپ بڑے خوش نصیب ہیں لیکن اس نے کہنا چاہا لیکن کیا کہو خاموش کیوں ہو گئے میں نے نوجوان کا حوصلہ بڑھانے کی خاطر پوچھا کیونکہ میں خوش تھا کہ گاؤں کے ایک آدمی سے علیق سلیق تو ہوئی تم کون ہو اسے مکان خالی کرنے کے لیے کہنے والے میں نے نوجوان کی بات کو دھمکی سمجھ کے جیسے چیختے ہوئے کہا جناب آپ مجھے مروب کرنے کی کوشش نہ کریں نوجوان نے میری بات کی پروابی نہ کی اور مسکرہ کر کہا آپ جب سے یہاں آئے ہیں ایک پل بھی میری نظروں سے اوجھل نہیں رہے میں نے چوری چھپے آپ کی تھوڑی سی تحریر بھی پڑی ہے جس کی وجہ سے آپ کے بارے میں میری رائے بہت اچھی ہے آپ کے مکان خالی کرنے سے مجھے ذاتی طور پر کئی فائدہ نہیں ہے ڈرتا ہوں کہ آپ بے خبی میں کہیں مسئیبت میں گفتار نہ ہو جائیں یہ مکان آسیب زدہ ہے مکان کا مالک ڈاکٹر شیطانی قوتوں کا حامل تھا وہ خدا جانے یہاں کیا کچھ کرتا ہیتا تھا اس لئے ڈاکٹر کی موت کے چار سال بعد تک مکان خالی پڑا رہا ڈاکٹر کے بھتیجے نے بارہائے سے فروخت کرنے کی کوشش کی لیکن گاؤں کا کوئی شخص بھی خریدنے کو تیار نہیں ہوا گزشتر سال کچھ خطرناک واقعات رونما ہوئے اور گاؤں والے مکان کو جلا دینے کے درپے تھے لیکن پولیس کی پروقت مداخلت سے بچ گیا ان حالات میں اگر آپ یہاں رہنے کا خطر مول لے سکتے ہیں تو مجھے یا کسی کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے مگر ایک بات یاد رکھئے گا کہ گاؤں کا کوئی بھی فرد خوف زدہ ہونے کے سبب آپ کے قریب نہیں آئے گا اور آپ کے خلاف ان کی نفرت دن بر دن شدت اختیار کرتی چلی جائے گی وہ بولا اوہو تو یہ بات ہے میں نے کہہ کہہ لگاتے ہوئے کہا میسٹر کیا نام ہے تمہارا میں نے پوچھا اکبر وہ بولا ہاں تو اکبر آؤ اندر چلیں مکان دیکھ کر تم یقیناً اپنی رائے تبدیل کر لوگے میں نے جیب سے چابی نکالی اور تعلیٰ کھولتے ہوئے کہا میں اس مخصمان اس مکان میں قدم بھی نہیں رکھوں گا اکبر نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا اور پھر گاؤں کی سمت میں چلا گیا وقت گزرتا رہا مجھے یہاں رہتے ہوئے ایک مہینے سے زیادہ ہونے کو تھا میں اس پورسکون محول میں بڑا ہی خوش تھا کہ ایک دن اچانک حالات تبدیل ہو گئے شام کا وقت تھا دھندل کے رفتہ رفتہ گہری تاریکی میں بدلتے جا رہے تھے کہ میری طبیعت بیچین ہو گئے اور لمحہ بلمحہ الجھن اور انتشار میں اضافہ ہوتا چلا گیا میں سمجھا کہ زیادہ کام کرنے سے آساب تھک گئے ہیں مجھے آرام کرنے کی ضرورت ہے میں نے کاغذ سمیٹے اور لباس تبدیل کر کے پلنگ پر لیٹ گیا مگر نین کہاں آخر بہت دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد سگریٹ سلگایا اور کش لگاتے ہوئے کمرے میں ٹہلنے لگا اس دن خلافے معمول گرمی کچھ زیادہ ہی تھی اور کھرکیوں کے دروازے بند ہونے کے سبب کمرے میں حبس کیسی قیفیت پیدا ہو گئی تھی سوچا شاید گرمی کی شدت اور کام کی تھکن کی وجہ سے یہی طبیعت میں استراب کا سبب ہے میں نے دونوں کھرکیاں کھول دیں اور ایک کھرکی کے پاس کھڑا پہاڑ کے دامن میں پھیلے ہوئے جنگل کے دیو کامت درختوں کو دیکھنے لگا چاندی رات کا منظر بڑا ہی خوبصورت تھا لیکن نہ جانے کیوں مجھے خوف آ رہا تھا درختوں کی اوٹ سے چاند بلند ہو رہا تھا اور درختوں کے لمبوترے سائے سمٹتے چلے جا رہے تھے تھوئی دیر بعد مکان کی نچلی منزل سے آوازیں سنائی دیں بہت ہی خوفناک اور بلند میرا دماغ پھٹنے لگا آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا میں نے سنبھلنے کی کوشش کی لیکن بے ہوش ہو کر گر پڑا خدا جانے کے کب تک بے ہوش پڑا رہا اور مجھ پر کیا کیفیت تاری رہی اور کیا بی تھی لیکن جب ہوش آیا تو اپنے آپ کو پلنگ پر لیٹا ہوا پایا ایک آدمی کھڑکی کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیا وہ سر سے پہر تک صرف صفحہ چادر میں ملبوس تھا جیسے کفن پوش مردہ کبر کی گہرائیوں سے نکل کر آیا ہو اس کی کمر کمان کی طرح جھکی ہوئی تھی جس سے اس کی پیرانہ سالی کا پتہ چلتا تھا میں نے اسے پکارنا چاہا کہ اس نے خود میری طرف پلٹ کر دیکھا اوہ خدایا میں خوف سے کام پھٹا اس بوڑے کا چہرہ انتہائی مکروح اور بیانک تھا دوسری لمحے وہ کھرکی سے کود کا چاندنی رات کی وسطوں میں تحلیل ہو گیا اور محیرت سے دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا مکان کے اندر سے بلند ہونے والی بیانک آواز اب سرور میں ڈوبی ہوئی موسیقی کا روپ دھار چکی تھی جی چاہا کہ سائی رات سنتا رہوں لیکن نین کا اس قدر غلبہ تھا کہ بہت جلد نین کی وادیوں میں جا پہنچا صبح خلاف معمول بہت دیر تک سوتا رہا اور بیدار ہونے پر سب سے پہلے میری نظر کھڑکیوں پر پڑی دونوں کھڑکیاں بند تھی وقت کی رفتار میں اکسانیت برقرار رہی اور پھر ایک رات میری آنکھ کھل گئی نچلی منزل کے ویرانوں میں کوئی مجھے بلا رہا ہے اس وقت کون ہو سکتا ہے رات کے دو بجے ہیں اکبر کے علاوہ میرا نام بھی کوئی نہیں جانتا اور یہ بڑی نحیف آواز یقیناً اکبر کی نہیں ہو سکتی میں سوچنے لگا میرے کانوں سے بار بار کسی کے بلانے کی آواز ڈکراتی رہی اور پھر میں کمرے سے نکل کر سیڈیوں سے اترتا ہوا نچلی منزل پر جا پہنچا میری حالت شخص جیسی تھی جیسے کوئی نین میں چلا کرتا ہے اور اس اپنے کسی فیل پر اختیار نہیں ہوتا مجھے بھی اس وقت اپنے آپ پر اختیار نہیں تھا میرے قدم خود بخود کتابوں والے چھوٹے کمرے کی طرف اٹھتے چلے جا رہے تھے کمرے میں کتابوں کی ایک علماری اپنی جگہ سے سرکی ہوئی تھی جس کے پیچھے دروازہ تھا میں اس خفیہ دروازے سے گزرتا ہوا تیخانے میں جا پہنچا یا میری علاوہ اور کوئی بھی تھا جس کے زور زور سے سانس لینے کی آواز صرف ساپ سنائی دے رہی تھی اس جگہ اتنا تابفن تھا کہ میری لئے سانس لینے مشکل ہو گیا میں نے جیب سے ماچس نکالی اور تیلی جلا کر دیکھا ہر طرف جانوروں اور انسانوں کے پنجر تھے اور ہڈیاں بکھری ہوئی تھی میں یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک دلدوس انسانی چیخ بلند ہوئی اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ علم نہیں البتہ صبح جب بیدار ہوا تو اپنے پلنگ پر لیٹا ہوا تھا آخر یہ سب کیا ہے کیا میں نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے میں بہت دیر تک سوچتا رہا اور پھر اپنے شکوک کی تصدیق کے لیے نچلی منزل پر کتابوں والے چھوٹے کمرے میں گیا سب علماریاں دیوار کے ساتھ چپکی ہوئی تھی کوئی بھی اپنی جگہ سے معمولی سے بھی سرکی ہوئی دکھائی نہ تھی البتہ فرش پر دھول کی موٹی تیہ پر میری جوتوں کے تازہ اور واضح نشانات ایک علماری کے سامنے موجود تھے اب مجھے اپنے شکوک کی صداقت پر یقین آ گیا اور مزید اتمنان کی خاتے میں نے علماری کو سرکایا تو زیر زمین خفیہ تیخانے کا دروازہ دکھائی دیا میں نے علماری کو مزید سرکا کر دروازہ کھولنا چاہا لیکن افسوس دروازہ اندر سے بند تھا تیخانے کا سربستہ راز یوں ہی رہا مجھے یہاں آئے دو ماہ گزر چکے تھے اس دوران میں نے صرف ایک خط شہر اپنے دکاندار کو لکھا جس کے جواب میں اس نے مجھے دپوں میں بند خورد و نوش کی مطلبہ اشیاء بھیج دیں ورنہ اس کے علاوہ بیرونی دنیا سے میرا تعلق عملی طور پر منکتہ ہو چکا تھا گاؤں والے تو میری شکل دیکھنے سے بزار تھے مجھے بھی ان کی پرواہ نہیں تھی بلکہ میں خوش تھا کہ اس پرسکون محور میں میرا دوسرا ناور بھی مکمل ہونے والا ہے ایک دن جب صبح بیدار ہوا تو شف خوابی کے لباس کی بجائے خود کو سوٹ میں ملبوس پا کر حیران رہ گیا میں نے سوٹ کب پینا تھا اور اس پر خون کہاں سے لگا ہے میں ابھی اسی گومگو کے عالم میں تھا کہ دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی میرا دل یک لخت زور سے اچھلا گویا سینے سے باہر آنے والا ہے خوف سے پسینہ چھوٹ گیا دستک کی آواز لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی چلی گئی ڈرتا کہ دروازہ نہ کھولا تو دستک دینے والا دروازہ توڑ کے مکان میں داخل ہونے سے بھی دریغ نہ کرے گا میں نے فوراں ہی سوٹ اتار کر بستر کے نیچے چھپا دیا اور شف خوابی کا لباس پہن کر خون آلود ہاتھ دھونے کے بعد آنکھیں ملتا ہوا دروازہ کھولا تو سامنے آدمیوں کا حجوم کھڑا ہوا پایا ایسے معلوم ہونا تو جیسے گاؤں والوں نے میری گھر کا محاصرہ کر رکھا ہو جی فرمائے میں نے اپنے مختمل حواظ پر قابو پاتے ہوئے کہا ہم اپنی بکری لینے کے لیے آئے ہیں حجوم میں سے ایک آواز ابری کیسی بکری میں نے پوچھا تم گزشتہ رات چوری کر کے لائے ہو ایک نے کہا میں اور چوری میں نے حیرت کا اظہار کیا مگر میری بات پر یقین نہیں تو اندر آ کر دیکھ لیں کوئی مانچس کی ڈیبیا تو ہے نہیں جسے میں جیب میں رکھ لوں گا میں نے دروازے سے ایک طرف ہستے ہوئے انہیں اندر آ کر دیکھنے کی پیشکش کی حجوم میں خسر خسر ہونے لگی کوئی بھی شخص اس آسیم زدہ مکام میں داخل ہونے کو تیار نہیں تھا سب ہی ڈر رہے تھے وہ بعدہ کسی ناگہانی آفت کا شکار نہ ہو جائیں ان کی آلت دیکھ کر مجھے ہسی آگئی میں نے کہکہ لگایا اور سب خاموش ہو گئے جیسے ان کو سامپ سونگ گیا ہو میرا کہکہا ان کی گیرت کیلئے کھلا چیلنگ تھا اکبر حجوم کو چیرتا ہوا آگے پڑا اس سے میرے قریب سے گزرتے ہوئے مجھے گھور کر دیکھا اور مکام میں داخل ہو گیا اس کی جرت اور بے باقی سے دوسر کی بھی حمد پڑھی اور آدھر سادنی اکبر کے پیچھے مکام میں داخل ہو گئے میں وہیں کھڑا رہا تاکہ میرے مطالق ان کو کسی قسم کا شک نہ ہونے پڑے سب کو مایوس ہونا پڑا کچھ ہوتا تو ملتا سب اپنا مو لیے واپس چلے گئے تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ کسی نے میرا بستر اٹھا کر خون علود سوٹ نہ دیکھا ورنہ میرے لئے ان کے الٹے سیدھے سوالات کا جواب دینا مشکل ہو جاتا مجھے بکری کے ساتھ ہلاکت کا مجھے بھی ٹھہرایا جاتا میں خود بھی پریشان تھا کہ میرے ہاتھوں اور سوٹ پر خون کا ہاں سے لگا ہے کہیں مجھے نیند میں چلنے کا مرز تو لاحق نہیں ہو گیا ممکن ہے اسی دوران میں جرم کا مرتقب ہوا ہوں مجھے تیخانے میں بڑے کا خیال آیا شاید اسی نے ایسا کیا ہو اس واقعے کے بعد میں ڈر گیا کہ کسی دن کوئی شخص مشتال ہو کر مجھ سے نقصان نہ پہنچائے اسی در سے میں نے شام کے وقت چیل قدمی کے لیے گھر سے باہر نکلنا بھن کر دیا بس یہ سمجھئے کہ لوگوں نے میری ہی میری گھر میں مجھے قید کر دیا تھا اس احتیاط کے باوجود میں ہی مسئیبت ختم نہ ہوئی کچھ ہی دن گزے ہوں گے کہ لوگوں نے ایک باپے میں گھر کا محاصرہ کر لیا اس مردبہ پولیس بھی ان کے ساتھ تھی گاؤں کے چوکیدار نے مجھ پر بڑی گھناؤں نے جرم کا مرتقب ہونے کا الزام لگایا کہ آدھی رات کے وقت اس نے مجھے ایک بچے کو کندے پر اٹھائے گھر کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا ہے بچہ مر چکا تھا اور اس کی کٹی ہوئی گردن کے ساتھ سا نیچے جھول رہا تھا چوکیدار نے اپنی بزدلی کے اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ خوفزدہ ہونے کے باعث وہ مجھے پکڑنے کی جررت نہ کر سکا چوکیدار کے اس بےہودہ الزام پر پولیس مجھے گرفتار کرنے آئی تھی کچھ سپاہی مکان کی تلاش لینے کے لیے وہیں پر رک گئے اور دو سپاہی مجھے تھانے لے گئے اس دادہ افتاد سے میں بہت پریشان ہوا اگر پولیس زیر زمین خفیہ تلاش کرنے میں کامیاب ہوگی تو میرے لیے بچاؤں کی کوئی صورت نہ رہے گی تلاش کرنے میں انسانوں اور جانوروں کی پنجر اور ہڈیاں مجھے فانسی کی سزا دلانے کے لیے سب سے بڑا ثبوت تھی گزشتہ رات میں نے بھی بچے کی دلدوست چیخیں سنی تھی یہ اس مکروح بڑے ہی کی کارستانی ہوگی یہ بھی ممکن ہے کہ بچے کی لاش اتر تیخانے میں پڑی ہو مجھے یقین تھا کہ بچے کی موت تیخانے میں آنے کے بعد ہوئی ہوگی لیکن بچہ وہاں کیسے پہنچا پولیس انسپیکٹر ڈیڑھو گھنٹے تک مجھ سے سوالات کرتا رہا اور میں ہر سوال کے جواب میں اسے صحیح معلومات فراہم کرتا رہا مجھے جھوٹ پولنے کی ضرورت بھی کیا تھی میں نے جرم کوئی تھوڑی کیا تھا اور بحیثیت ناول نگار میں میری شہرت بھی بیداغ کردار کا سب سے بڑا ثبوت تھی انسپیکٹر بھی میری سابگوئی اور شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکا اس نے مجھے بتایا کہ گاؤں کے لوگ اس مکان کے بارے میں بڑے حساسا اور جذباتی ہو گئے ہیں ہر اندوہناک واقعے کو مکان سے منصوب کر کے ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں اگر پولیس مجھے گرفتاری کا بہانہ کر کے پولیس اسٹیشن نہ لے کر آتی تو مشتعل حجوم کے ہاتھوں میں ہی ہلاکت کا خطرہ تھا آخر میں انسپیکٹر نے مجھے مکان چھوڑ کر یہاں سے چلے جانے کا مشورہ دیا انسپیکٹر کا مشورہ بلکل صحیح تھا کاش میں انسپیکٹر کے مشورے پر عمل کرتا اس واقعے سے حقیقت میں مجھے بہت صدمہ ہوا تھا اور میں نے مجرم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا مجھے یقین تھا کہ بچے کو ہلاک کرنے والا مجرم بڑھا تیخانے میں چھپا ہوا ہے وہ یقینا پاگل ہے جو کسی دن مجھے بھی ہلاک کر دے گا میں نے گھر پہنٹی پسٹول میں گولیاں بھڑی اور ٹورچ لے کر تیخانے میں گیا اندر اس قدر تافن تھا کہ کسی بھی انسان کا یہاں رہنا ناقابل برداشت معلوم ہوتا تھا لیکن میرے لئے اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں تھا اندر جاتی میرے پاؤں کی ٹھوکر ایک انسانی کھوپڑی گین کی طرح لڑکتی ہوئی کسی پنجر سے جا ٹکڑائی میرا دل کام پھٹا اور میں حواس باگتا کھڑا اپنی ہماکت کے مطالق سوچ رہا تھا مجھے چاہیے تھا کہ پولیس کو صحیح حالت سے باخبر کر دیتا اور پولیس خود مجھم کو گرفتار کر لیتی میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا میں نے ایک دم پلٹ کر دیکھا مکروح چہرے والا بڑا اپنی آنکھوں کو ہاتھ سے چھپائے زور زور سے چیخنے لگا وہ اب بھی سر سے پاؤں تک سفید چادر میں اپنے بدن کے گیت لپیٹے ہوئے تھا جیسے سفید کفن پہن رکھا ہو مگر اس کے چہرے کی رنگت ابھی ارکان کے مریض کی طرح زرد تھی بلکہ انار کی طرح سرخ ہو رہی تھی اور جھوریوں کی لکیریں بھی پہلے کی نسبت بہت مدھم تھی اس کے شانے بھی کمان کی طرح چھوکے ہوئے تھے وہ میرے سامنے پہلوان کی طرح سینہ تانے کھڑا تھا اس کا بھی حیکل بڑے کو دیکھ کر گھبرار کے عالم میں میں نے گولی چلا دی جس سے اس کے سفید لباس میں دو سراخ ہو گئے لیکن وہ پہلے کی طرح سینہ تانے کھڑا رہا میں نے دوبارہ گولی چلائی میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دو گولیاں اس کے سینے اور ایک پیٹ میں لگی تھی میں اس کو مطمئن دیکھ کر در گیا اور تیخانے سے بھاگ نکلنے کی تدبیر سوچنے لگا ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ہم دونوں ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لئے موقع کی تاک میں کھڑے ہیں میں مسلح تھا اور بڑے کو قدو کامت اور قوت کے اعتبار سے مجھ پر برطری حاصل تھی لیکن مجھے حیرت تو صرف اس بات پر کہ وہ اپنی آنکھوں کو ہاتھ سے چھپائے کیوں چیخ رہا ہے طویل مدت تک تاریخی میں رہنے کی وجہ سے اس کے آنکھیں روشنی میں چندیا جاتی ہیں اور وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا یہ خیال آتی میں نے ٹوچ کا رخ برائی راس اس کے آنکھوں پر کر دیا بس پھر کیا تھا وہ چیختہ چلاتہ تیخانے کے اندرونی حصے کی طرف بھاگ گیا میں نے موقع سے فائدہ اٹھائیا اور باہر نکل گیا ایک ماہ مزید گزر گیا اس دوران میں بڑے کا تیخانے سے باہر آنے کا انتظار کرتا رہا لیکن مقصد پورا نہ ہوا ان حالات میں پولیس کو اطلاع دینا میرے لئے بھی مجرم کردانا جاتا خونی بڑے کے نا پکڑے جانے کی صورت میں میرے لئے خطرناک تھا جس کے ثبوت میں تیخانے میں پڑی ہوئی انسانی ہڈیا اور پنجر موجود تھے بچے کی لاش کا کچھ بچا ہوا حصہ بھی ابھی تیخانے میں موجود تھا وقت کے تیور بدلے اور پھر ایک دن حالات نے رخ تبدیل کیا اس مرتبہ ایک نیم مردہ بکرے کو ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا جس کی گردن شدید زخمی تھی پولیس نے میرے خلاف اتقابی جرم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ کسی بھوکے جنگری جانور نے حملہ کر کے بکرے کو زخمی کر دیا ہے لیکن اس طرح آخر کب تک جرم چھپا رہ سکتا ہے گاؤ والوں نے بھی نگرانے کی خاتے مسلح نوجوان پر مشتمل دو گروپ ترطیب دیئے ان میں سے پانچ آدمیوں کا ایک گروپ دن کے وقت نگرانی کرتا اور دوسرا گروپ رات کو ڈیوٹی پر متعین ہوتا تقیباً ایک ہفتے بعد آخر کا ان کو محنت کا پھل مل گیا یہ دوسری بات کہ انہوں نے اصل مجرم کی بجائے مجھے پکڑ کر مجرم ٹھہرا دیا وہ رات بڑی ہی بھیانک اور اداس تھی اچانک میں یہ طبیعت بیچین ہو گئی اور یوں محسوس کرنے لگا جیسے آج رات کچھ ہونے والا ہے نین نہیں آ رہی تھی بہت دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد پریشانی کے عالم میں گھر سے باہر چل کر بھی کرنے کے لیے آیا ابھی چند قدمی چلا ہوں گا کہ بندوق سے مسلح اکبر کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر چونگیا سوچا کہ وہ شاید کسی بڑے مجرم کو پکڑنے آیا ہے اسے بھی کسی نہ کسی طرح تیخانے کا علم ہو گیا ہے میری دل میں آئی کہ اکبر کو صحیح حالات سے آگاہ کر دینا چاہیے اس میں میری اپنی بہتری ہے میں نے اکبر کو سب کچھ بتا دیا وہ میری باتیں بڑے انہماک سے سن رہا تھا اس کے بعد کیا ہوا میں نے خود کو جیل کی کوٹری میں پایا مجھ پر الزام ہے کہ میں اکبر کا قاتل ہوں اکبر کی شہرک کٹی ہوئی تھی مجھے رنگی ہاتھوں گرفتار کیا گیا تھا حالانکہ میں خود نہیں جانتا کہ اکبر کو کس نے قتل کیا اور اگر میں یہ خیال ظاہر کر بھی دوں کہ قتل اسی بڑے خبیص نے کیا ہے جوتہ خانے میں موجود ہے تو کون مانے کا